صدیق اکبر نے جواب دے کے بتا دیا حالانکہ حضرت عبد الرحمان ابن عبوبکر رضی اللہ عنہ مسلمان ملے چکے تھے مسلمان ایمان بھی لالیے ہاں مجھ بڑھ جاتے ہو گیا واقعہ اب مسلمان بھی ہو گئے اب ان کو کیا جواب دینا یہاں پورا کس کو بھی جواب دینا نہیں بولنا بھئی کس کو بھی کچھ بھی نہیں بولنا ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ارے واقعہ تو گزر چکا تھا نا واقعہ ہو چکا تھا نا حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموشی اختیار فرماتے سکوت اختیار فرماتے لیکن آپ نے جواب دے کے بتایا کہ محبت رسول کا تخاذہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بے ادبی کی بات ہو جائے جب کوئی محبت رسول کا تخاذہ آ جائے تو محبت رسول کو اجا کر کرو اور جواب دے کر بتاو کہ ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں اس لئے ہم اہلِ سنوزوں کے جماعت میں ایلاد بناتے ہیں تاکہ جہاں والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم رسول پاک سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے ان سے محبت نہیں کرتے ہیں ہم آخواہ جو جہاں سے محبت کرتے ہیں یہ تخاذہ محبت کا جواب دینا تخاذہ ہے اب انہیں فاتحہ کے خلاف بلاتے ہیں کیا وہ دن خالو ہے خالو ہے سڑا آلو ہے مامو ہے مامو پوری ہے باپ ہے رسول کے خلاف بلتا فاتحہ کے خلاف بلتا سلام کے خلاف بلتا کیا ہے تو جواب دینا سنیو یہ صدیق اکبر کی سبق ہے صدیق اکبر کا انداز ہے صدیق اکبر نے ہم کو یہ سبق عطا فرمایا ہم لاکھ خاموش بیٹھ گئے اس آتے انہیں بولا چلوس حرام ہے تو حرام ہے یہ محبت کی محفلے شرک و بیدت ہے تو سب سے بڑا مشرق و بیدت تھی ہے یہ تا تو جواب درمہ بھائی اب دیں گے نہیں دیں گے میری تقریق کے بعد دینا جواب اب خاموش بیٹھ جائے تو انہوں جو ہے نا سر پہ آپ کے مرچی پیسے ہیں اس لئے گھروں میں وہابیت آگئی ان وہابیوں کو جواب دینا سنیوں کی ذمہ داری ہے جیسا صدیق اکبر نے اپنے صاحبزادے کو جواب دے دیا حالانکہ واقعہ ہو چکا تھا مارے کا سر ہو گیا کئی دنوں کے بعد ذکر ہو رہا ہے اور وہ ایمان بھی لا لیے یہ حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا کمال ہے کہ حضرت ابابکر صدیق بھی صحابی ان کے بیٹے بھی صحابی ان کے والد بھی صحابی یہ اعزاد ہے اور ایمان حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بلند ہے سرکار نے کہا کہ ہر ایک نے میری تقذیب کی سوائے ابو بکر کے میں نے کہا اللہ کا نبی ہوں صدیق نے کہا بیسا کہا اللہ کا نبی ہے کوئی بوجیزہ نہیں پوچھا وہ صدیق اکبر تو معلوم نہیں یہ سخت جواب ہے واقعہ ہو چکا نہیں یہاں کسی کو برا نہیں بولا واہ واہ مولانا آپ کو بولے مولانا آپ کی تروپی تیری ہے تو تیری ہوں گی تیری تیرے باپ کی ہوں گی تیری بولتا مولانا مولانا کو کچھ بولے تو برا مان لیتےوں آپ حال سر ایکٹر کو بولے تو برا مان رہی کرکٹر کو بہلے تو برا مان رہی چانے ڈائے لیڈر کو بہلے تو برا مان رہی مگر رسول کو بولے تو جواب نہیں دینا خوران پڑھتے خوران پڑھتے پڑھتے نا بھائی خوران پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے پہتے آپ پڑھتے تاؤس پڑھتے کے نا پڑھتے خوران کا بھی حکم ہے کہ جب خوران پڑھو تو تاؤس پڑھو پہلے ہے کہ نہیں ہے خوران پڑھنے والے آپ لوگ ہیں نا تاؤس پڑھتے کے نا پڑھتے کیا ہے تاؤس عوض باللہ من الشیطان الرجیم ہے کہ نہیں ہے معنی کیا ہے بچے بچے کو یاد ہے ہمارے ہماری پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان سرزور سے بولو پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے مردود بولنا بولیے کسی کو مردود بولنا یہ برا ہے کہ نہیں ہے اس کو مردود کہہ رہے گا آپ شیطان کو آپ کسی کو جا کے بولو مردود بولو کسی لڑی ہوتی تین دن تک لڑتے رہتے میرے کو مردود بولتے مردود یہ برا لفظ ہے کہ نہیں ہے آپ کسی کو بول کے دیکھو مردود بولو میرے کو مردود بولتے پانچ دن تک لڑتے رہتے کھاتے نہ پیتے میرے کو کسی بولا یہاں تو لڑی تو اسی ہے مسلمانوں کی گھور کے دیکھا ہاں میرے کو گھور کے دیکھا سامنہا ہے کہ میں اچھا دیکھنا ہوں دیکھ رہا ہے سرکار کیا بولے اس پر حبل نہیں کرتے کسی کے ساتھ بھی حسن زم لکھو بولے سرکار نہیں اچھا خیار رکھو کسی کے تعلق سے انہوں کوئی گھور کے دیکھا مجھے گھور کے دیکھا آپ کان چھوڑ دیتے بین کو جانا چھوڑ دیتے دوا کھانے کو جانا چھوڑ دیتے اممہ کی خدمات چھوڑ دیتے لڑنہ چھوڑ کر دیتے میرے کو گھور رہا ہے کیا سمجھ گھور رہا ہے ایسا داتا نکال دیوں گا آنکھا لے لوں گا وہاں نے بونے اتحاد سے رہو بلکے جو رسول کا دشمان ہے اس سے اتحاد کرو یا تو مجھے گھور کے دیکھا لڑنے شروع گھاری سے گھاری ملے آیا لڑنے شروع گھر کے سامنے کتھرہ دالا لڑنے شروع یہ لڑنے کے بات ہے یہ درگوزر کرنے کی بات ہے درگوزر کرو وہاں درگوزر یاد نہیں آرہ اور رسول پہ سلام نہ کھو پڑھو بولے ہم جواب دیے تو ناینا کسی کو پ��ے نہ بولنا میلاد منا رہے تو انہیں حرام بولا ہم بولے تو حرام یہ شیطان کو پھلا بولے پہلے پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان کو مردود بول رہے ہیں یہ شرط ہے قرآن پڑھنے کی کہ پہلے اللہ کا کلام پڑھو اس سے پہلے تاؤز پڑھو ہے گے نہیں بھائی بولیے مولانا ہے گے نہیں تو پہلے مردود بولو تمہیں مولا کہی کو بولنے شیطان کو آپ کا تو یہ ہے قیال کہ کسی کو برا نہیں بولنا ملاد کے خلاف بولے بھی تو برا نہیں بولنا غوث آزم کے خلاف بولے تو بھی برا نہیں بولنا فاتحہ کی مخالفت کرے تو بھی برا نہیں بولنا درگاہوں کی مخالفت کرے تو بھی برا مرشیدی مشاہقین کی مخالفت کرے تو بھی برا نہیں بولنا گوھس آدم کی گیاروی کی مخالفت کرے بھی تو برا نہیں بولنا پھر خوراہ اچھی کتاب پڑھ رہا ہے پھر بولا شایطان کو کہہ کو بول رہی تو بلے اللہ ہے بولا تو کہہ کو بولا اللہ برا بولنا اللہ کیسے کارا نا برے کو برا بولنا برا کیوں برا بولنا اب کوئی شراب پیا تو کیا بولتے ہیں شراب پیا بولتے ہیں نہیں نہیں انہوں نے شرعبت پیئے پیچھا رہے یا بو آری کوئی گھڑکا کھایا تو بولتے ہیں نہیں نہیں گلاب کا پھول کھائے یہ بولتے ہیں ارے کیا گھڑکا کھائے ہیں باز بٹو بڑبو آری سب بڑبو کو تو بڑبو بولیں گے نا گھڑکا کھائے تو آپ کو خوش بہتی آپ بیٹھنے چکتے ہیں چکرہ کے گر جاتے ہیں اس لئے تو سرکار نے فرمایا تم لیشن کھا کے اور کچھی پیاس کھا کے ہماری مسجد میں نا آئے سرکار کو بڑبو پسند نہیں ہے اور مسلمان ہے کہ گھڑکے پہ گھڑکا کھا رہا ہے اور مو کو پیخانہ بنا رہا ہے کوئی نہیں بولنے پھر اچھے بڑیاں پی رہے ہیں سکرہیں بڑبو دار منا کے نماز پڑھنے باغو کو فکا 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 رہا ہے سرکار پیاس کچھی پیاس کھا کے آرے کو منا فرمایا گھڑکے کھا کے آرے ہیں وہ کوئی نہیں بولنے یہ غلط ہے کھر پوریاں بنایا تو ہے وہ تمہارا نصیب ہے تم دیوالی کی پوری کھاؤ یہ ہمارا نصیب ہے میلات کی پوری کھاتے ہیں اللہ 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 آپ سمجھتے چلیے ہم شیطان کو برا کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کہیں گے اللہ نے کہا ہے اللہ نے کہا اس کو تو مردود ہو گیا تو کیوں کہا اللہ نے شیطان کا خضور کیا تھا بتاؤ میرے کو آپ اب آج مختی صاحب بتائیے عالم صاحب بتائیے کہ شیطان کا خضور کیا تھا شیطان نے تو یہ کہا مولا کہ شیطان کے پاس سجدے نہیں تھے شیطان کا مقام اتنا بولن تھا سلی جیے ہر آسمان میں شیطان کا ایک نام تھا کہیں تقی تھا کہیں متقی تھا آسمان جتنے ہیں یہاں وہاں ملائکہ کا استاد تھا جنت میں جاتا تھا اور حضرت مہدی صدقن سید عبداللہ شاہد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ وسلم تو لکھا ملاد نامے میں کہ عرض کو ٹیکہ لگا کر ستر ہزار فریشتوں کو ایک طرف تعلیم دیتا تھا ستر ہزار فریشتوں کو باہر طرف تعلیم دیتا تھا اتنا بڑا مولم یعنی ملائکہ انوشیڈی کا وائس چانسلر اور پھر متقی اتنا کہ ملائکہ کا مرشد ملائکہ اس کو گھیرے میں رہتے تھے جنت میں جاتا تھا مولانا تم تو جنت کی ہوا بھی نہیں سنگے کیا بڑے بڑے باتاں کر رہے ہیں جنت میں جانا آنا ہر آسمان پہ اس کا الام فریشتے اس کی تازم کرتے تھے عبادت کرتا تھا خصور کیا تھا انہیں یہ بولا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا آدم کو سجدہ کروں گا نہیں کرتا تیرے کو سجدہ کروں گا بولیے بات غلط بولا ہوں نے آج میں تو پکڑے بولے ہیں ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یہ تو شیطان بھی بولا تھا پھر عبدالعان اس کا ہی گو گیا ہم کسی کی آگے نہیں جھکتے پولیس والا پکڑا تو اس کے پیٹ پر منڈی ڈال دیتے بلکہ بعض وقت دیکھا میں پیرا بھی پڑھنے ہیں پولیس والا کے یہ دیکھا ماملی ایک ہزار اوپی تو چھوٹ جاتے ہیں نا نہیں وہاں نہیں بولنے شرک ہے بلکہ اتنی بڑی داری ہے دولت مندر کے آگے جھک رہے دے دے میرے بچی کی شادی ہے پھر وہاں نہیں جھکتے سنیاں دھرگاؤں میں سجدہ کرتے ہیں ارے ہم سجدہ نہیں کرتے اخیدت سے جھکتے ہیں تو کیا معاملتے رو ابھی ایمان سیکھو ایمان تو شیطان نے کیا خضور کیا بات تو صحیح کہی نہیں مگر بعض وقت بات سچی بھی بیعت بھی ہو جاتی ہے سمجھے آپ یہ بات کو ابھی لوگاں بولیں ہماری طرح پشہ رہے ہیں سرکار سرکار ضرور بشر ہے لیکن ہماری طرح نہیں سرکار جانے آدمیت ہے اور یہ بشر کہنا عدب کے خلاف ہے سرکار کو تو نور کہنا چاہیے یہ عدب ہے خامت کا نہیں سایہ تیرے یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے خامت کا نہیں سایہ تیرے یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور گمانے عالم ہے انہوں بشر بشر کی لٹ رکھائے ہیں کیا وہ تو سرکار بشر ہے نا لباس بشر میں آئے شیطان بھی تو وہی بولا تھا نا کہ میں سجدان تیرے کو کروں گا کسی تیرے غیر کو نہیں کروں گا مہدت آدم کو سجدان نہیں کروں گا تو اللہ غصے میں کیوں آئے اللہ خفا کیوں ہوئے اللہ تبارک دالہ کیا انہیں تو سج کہہ رہا ہے نا ارے نادانو بعض وقت سجبات بھی بید بھی ہو جاتی ہے بزاہد دیکھنے پہ تو شیطان صحیح کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا چیزی کو سجدان نہیں کرنا چاہیے لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اپنے محبوب کی تازم کرے حضرت آدم اللہ کے محبوب ہیں حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں حضرت آدم اللہ کے پیارے ہیں اللہ شیطان سے کہہ رہا تھا اے شیطان لاکھ سجدے کر لیا تو اے شیطان مولنم بن گیا تو اے شیطان عرش کو ٹیکہ لگانے والا تھا اے شیطان بڑا متقی ہے تو اے شیطان جنب میں پھرتا ہے اب دیکھیں گے تیری یہ عبادت کو سند ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے تیری عبادت مقبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے آدم کا پتلہ بنایا اور کہا کہ سجدہ کر پتا یہ چل گیا کہ اگر تُو میرے محبوب کے آگے جھگے گا تو تیری عبادتوں کو سند مل دائے گی سنو سنی مسلمانوں نمازوں کو روزوں کو عبادتوں کو سند ملتی ہے تو اللہ کے محبوبوں کی تازیم سے ملتی ہے شیطان کا کیا خصور تھا پھر اس کو مردود کہہ رہے ہیں تو پتا چلا جو اللہ کے محبوبوں کو نہیں مانتا اس کو مردود کہتے ہیں یہ اللہ کی سند ہے اس لئے ہم سنی بھی جو فاتحہ نے دیتا اس کو بھی برا کہتے ہیں جو میلاد سے عراض کرتا ہے اس کو بھی برا کہتے ہیں جو کھیر پوریوں سے چھڑتا ہے اس کو بھی برا کہتے ہیں جو سلام کو شرک کہتا ہے ہم اس کو مشرک کہتے ہیں جو بیدت کہتا ہے اس کو بیدت ہی کہتے ہیں جو حرام کہتا ہے اس کو حرام ہی کہتے ہیں کیونکہ حرام چیز کو وہ حلال چیز کو حرام کر رہا ہے اور اللہ نے کہا تم حلال چیزوں کو حرام مت پہو پڑھے قرآن کبھی اور انہوں بہرانے حرام ہیں فاتحہ دینا حرام درگاہ کو جانا حرام کیر پوری حرام تم حرامی ہو تمہارے پاس ہوں گا تم دین میں مداخلت کرے اور پھر تعافض شریعت کرتے تو شرم آنی چاہیے شریعت کا تعافض ہو کرے جو دین کے مزاد کو سمجھے حلال کو حرام نہیں کیا جا سکتا اور آپ کو معلوم ہے محبوب نگر میں یہ تعافض شریعت میں جلدے میں بیٹھنے والا ایک خبیص نے رسول کے اختیار کو ضرب کاری کی مولانا باقر صاحب میرے ساتھ موجود تھے میں نے وہاں جواب دیا میرے رسول کے اختیار کو کیا سمجھا میرے آقا کا اختیار اتنا عظیم ہے چاہتے تو سورج کو لوگا دیتے ہیں چاہتے تو چاہتے تو تکلے کر دیتے ہیں اب ہم ان سے ساتھ اتحاد کریں کلمے کی بنیاد پر ہم کلمے کی بنیاد پر اتحاد نہیں کرتے ہم محبت رسول کی بنیاد پر اتحاد کرتے ہیں عظمت مصطفیٰ کی بنیاد پر اتحاد کرتے ہیں نہ صدیق اکبر نے ان سے اتحاد کیا نہ فاروق اعظم نے ان سے اتحاد کیا نہ عثمان غری نے ان سے اتحاد کیا نہ حضرت علی نے ان سے اتحاد کیا حضرت علی نے تو ان سے جنگ کی ہے نہ امام حسین نے اتحاد کیا نہ امام حسن نے اتحاد کیا نہ غوث اعظم نے کیا نہ غریب نام نے کیا ہم گریم آس کے مقلعہ میں ہم بھی ایسوں سے اتحاد نہیں کرتے ہم اتحاد کرتے ہیں تو میلاد منانے والوں سے کرتے ہیں توصل لینے والوں سے کرتے ہیں درگاؤں پہ جانے والوں کو سکھتے ہیں اولیاء کو زندہ سمجھنے والوں سے کرتے ہیں فاتحہ دینے والوں سے کرتے ہیں کھیر پوری بنانے والوں سے کرتے ہیں گیاری شریف کرنے والوں سے کرتے ہیں میلاد منانے والوں سے مولوش شریف پڑھنے والوں سے اتحاد کرتے ہیں یہ میار اے امارا اس میار کو آپ بھی برقرار کیے ایمار اصل میں محبت رسول ہے جب محبت رسول لئی ہے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اس لیے نمازوں کو دیکھ کے نماز محبت کی علامہ ضرور ہے مگر محبت نہیں ہے میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ بولیے کوئی شخص عمر بھر نماز نہیں پڑا آپ اس کو بیمان کہتے ہیں بولیے نا بھائی تھوڑا مسئلہ ہے کہہ سکتے ہیں ہم حنفی شافعی مالکی ہم بلی تمام ایمہ کا متفق فیصلہ ہے کہ ہم گناہ گار کی تکفیر نہیں کرتے متفق فیصلہ اگر کوئی شراب پیدا ہے ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں بیمان کہہ سکتے ہیں گناہ گار کہیں گے کوئی نماز نہیں پڑا گناہ گار کہیں گے مگر کافر نہیں کہیں گے ہے نا پت کی بات سمجھ میں آگئے آپ کو تو گناہ گار کی ہم تکفیر نہیں کرتے گناہ گار ہے لیکن ایمان والا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے ایمان والا ہے روزہ نہیں رہا ایمان والا ہے زکار نہیں دیا ایمان والا ہے اس کے رب کا تعلق ہے پیسہ رکھ کے حج کو نہیں گیا ایمان والا ہے گلاگار ہے مگر ایمان والا ہے ہم میں چلتے چلتے یہ کہوں گا کہ آپ یہ کہیے کہ کوئی رسول پاک کی شان میں ذریع سی گستاقی بیعت بھی کیا بولیے کیا ہو جائے گا بیمان ہوگا کے نہیں ہوگا ہاں اس لیے شاتی میں رسول کو تمام ایمان کافر واجب القتل خلال دیتے ہیں اگر کوئی نمازی ہے روزہ دار ہے تحضید گزار ہے رمضان میں تلابی پابندی سے پڑھتا ہے بڑے پڑے جلسے کرتا ہے بڑی تاڑی رکھتا ہے اور اسلاح معاشرے کے بڑے بڑے جلسوں سے کتاب کرتا ہے بڑا اللہ موت دہار ہے قرآن کا حافظ ہے مفسر ہے محدث ہے لیکن سرکار کے اختیار پر سرکار دو عالم ساسوں کے علم غیب پر اگر تنخیط کرتا ہے تو بتائیے وہ مومن ہے گا تو پتا چلا نماز سے ایمان نہیں ہے ایمان سے نماز ہے داڑی سے نماز ایمان نہیں ہے ایمان سے داڑی ہے شریعت سے ایمان نہیں ہے ایمان سے شریعت ہے خمجھ میں آگے یہ بات آپ کے گناہگار ہے مگر امید شفاعت رکھتا ہے اور یہ نماز پڑھ کے بھی اس کو شفاعت نہیں ملے گی روزہ رہ کر بھی شفاعت نہیں ملے گی نیک عمل کر کے بھی شفاعت نہیں ملے گی لاکھ سجدے کر کے اپنی پیشانی کو رگڑ کے گھٹا بھی لالے تو اس کو شفاعت نصیم نہیں ہوگی سرکان نے فرمایا بڑے سے بڑے گناہگاروں کو میری شفاعت ہے کبائر گناہگار کرنے والے کی شفاعت ہے ایمان کا کمال یہ ہے کہ ایمان کا کمال یہ ہے محبت رسول کا کمال یہ ہے کہ اگر بے عمل ہوتا ہے مگر پھر بھی ایماندار ہوتا ہے تو شفاعت رسول رحمت و خدا مل جاتی ہے اور ایماندار ہو کر اگر اللہ اچھے کام کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اس کو درجہ بلند ہو جاتے ہیں ایمان میں کمال ہے یہ اور ایمان کیسا چلے جاتا معلوم آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی اس لئے ہم میلات کی محفل منا کر سرکار کی رفتیں عظمتیں ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں عظمت مصطفیٰ اتنا جم جائے کہ ہم دریسی بھی بے عدوی کا خیال نہ لائے اس لئے میلات کی محفلن سر جائے ایمان کا بڑا نادک معاملہ ہے اگر یہاں پر ویر رکھا ہوا ہے آپ کو معلوم نہیں اگر آپ پہل پر ویر رکھ دیئے تو شاد ماریں گا کی نہیں ماریں گا نہیں میرے کو نہیں معلوم تھا بولتے ویر تو اپنا کام کرے گا نا بولیے اگر یہاں کھلا ویر ہے میں نہیں معلوم آپ کا پہل پڑ گیا تو آپ کو تو شاک لگے کا نہیں لگے گا اور آپ کو تکلیف ہوگی کی نہیں ہوگی آپ پہلے نہیں نہیں میرے کو نہیں معلوم تھا ویر کا کیوں نہیں مارا تو ویر میں وہ سطاقت ہے انہیں جاننے اور نا جاننے والوں کو نہیں دیکھتا ویر کا کام ہے شاک ماننا اس طرح بے عدوی کا کام ہے آپ کو بیمان بنا دینا اللہ نے کہا کہ ایمان ایسا نکل جائے گا کہ تم کو شعور بھی نہیں ہوگا لا یشکرون کہا کہ شعور بھی نہیں ہوگا تو اس لئے بچو 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 اپنے ایمان کو سمالو بے عدبی نہ کہا کرو اس لئے میلاد کی محفلے سجائی جاتی ہیں تاکہ محفقین کے ساتھ بیٹھیں گے تو محبت رسول میں اضافہ ہوگا اس لئے کہ حضور امام اہل سنت بانی جام نظامیہ حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بانی جام نظامیہ بانی جام نظامیہ بانی جام نظامیہ نے یہ تحریر فرمایا مقاہ اسلام حصہ اول میں کہ کوئی شخص کوئی مومن اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشارتاً اور کنایتاً بھی گستاقی کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے واجب القتل ہے ذریعی سی بید اشارتاً کنایتاً اشارتاً یوں بولے تو بھی گستاق ہے یوں کرے کنایتاً کسی پر پھر ڈال کے بولے تو اشارتاً اور کنایتاً بھی سرکار کی شان میں سمجھو بھائی میں آپ کے ایمان کے بچانے کی بات کر رہا ہوں آپ کو یہ جلسے میں اس لیے نہیں بٹھایا ہوں کہ آپ مجھے چندہ دیں میں اس لیے آپ کو جلسے میں تخیر نہیں کر رہا ہوں آپ میری واہ واہ کریں میں جلسے میں تخیر نہیں کر رہا ہوں آپ میری گھل پشی کریں آپ چاہے مجھے کچھ بھی بول لے لیکن اپنے ایمان کا تحفظ کر لیں ایمان بتا رہا آپ کو وہ بھی کچھ کے حوالہ دے رہا ہوں جن کی بجھے سے آج ساری دنیا میں لاکھوں علماء پہ وجود ہیں ایسی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت شاقل اسلام عارب اللہ امام اے الہ سنت موسی نے دکھن فضیلت جنگ حقیقت آگا حضرت سیدنا محمد انوار اللہ فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تحریر فرما رہے ہیں کہ اگر کشارتاً اور کنایتاً بھی گستاقی ہو جائے تو وہ واجب الختل ہے مرتد ہو جاتا ہے اسلام سے قارش ہو جاتا ہے واجب الختل ہے اور مثال کیا دی اس نہیں ہے تو وہ جو چاہتا ہوں حضرت نے فرما اگر کسی نے یہ کہا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امدہ امدہ فضائن نہیں تھی اس لئے سرکار نے وہ استعمال نہیں کیا اتنا کہنا بھی گستاقی ہے آپ بولیے میں نے ابھی کہانا کہ بعض وقت سچ کہنے پر بھی بیعد بھی ہو جاتی ہے بات سچی ہوتی ہے لیکن مرتبے کا خیال لے رکھنے کی وجہ سے بیعد اب ہو جاتے ہیں کیسا میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں جیسے آپ کے مامو آپ کے باہ کے کیا ہوتے ہیں سالح ہوتے ہیں پتی بات مامو کس کو بولتے ہیں باہ کے سالح کو بولتے ہیں کی نہیں بولتے ہیں آپ کے والد کے سالح آپ کے آپ کے مامو آپ کے والد کے صالح ہے نا تو اگر آپ بولے اب جا کے اے میرے بابا کے صالح ہے ادھر آئیے تو کیا ہوں گا نکال گے جوتا شروع ہو جائے گی محمود صاحب ارے بے عدد آپ بلیں گے میں تو سج بولا بول سکتے ہیں چار دیکھنے والے بلیں گے بے عدد بھی ایسے بات کرتے ہیں محمود سے ارے میں صحیح بولا میرے بابا کے صالح ہے ارے وہ بابا کو عقید تیرے کو عق نہیں ہے تو تو عدد سے نام لے محمود جان بول محمود پاشا بول ہاں تو عدد سے لے نام ان کا کیونکہ تیرے مقام کو دیکھ ان کے مرتبے کو انہیں مرتبے کا خیال نہیں کیا بات تو سجی گئی بابا کے صالح لیکن گستاخ ہو گیا ہوا کی نہیں ہوا بھائی بولیے ہوگا نہیں ایسی آپ کے اممہ آپ کے بابا کو کیا ہوتی ہے جو رو ہوتی کی نہیں ہوتی ہے بابا کی جو رو ہوں گی تو ہماری اممہ ہوں گی نا ہاں لیکن اگر آپ جا کے کل بولے میرے بابا کی جو رو تو کیا ہوگا ڈنڈے برسیں گے کہ نہیں برسیں گے لوگ کہیں گے کہ نے بے عدب اممہ سے گستاخو کرنے کا صلیخہ نہیں آتا تو بات تو سچی ہے کہ بابا کی بیوی ہے تو ہماری اممہ ہوئی لیکن اس کے بات ہی ہم نہیں کہہ سکتے تو بعض وقت میرے دوستو بات سچی ہوتی ہے لیکن مرتبہ کا خیال نہیں کرنے کی وجہ سے گستاخ ہو جاتا ہے بھئی اس لئے حضور پانی جام نظام یہاں نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امدہ امدہ غزائے نہیں تھی اس لئے سرکار نے نہیں کہا تو سرکار کے مرتبے کی عظمت کا کمالات کا کرامت کا وہ خیال نہیں ہوا انہوں بہر میں بشر تھے سرکار بھی ہماری طرح زندگی گزارے ہیں اب دیکھئے ہم ملاد و نبی کے جل سے کر رہے ہیں تو یہ پکوڑیں سیرت نبی کے جل سے کر رہے ہیں اور سیرت نبی میں کیا بہر رہے ہیں سرکارے دو آلنس آسان کو کھانے کو کھانا نہیں تھا کھانے کو کھانا نہیں تھا کرتا کھانا پانی ہے تو پانی تیرا دانا ہے دانا تیرا یہ ہمارا خیدہ ہے انہوں نے کیا بڑا سرکار کرنے چلہ نہیں چلتا کھانا تیرے کو چلے کی ضرورت ہے سرکار کو کہے چلے کی ضرورت ہے سرکار کو کہے چلے کی ضرورت ہے سرکار کو کہے چلے کی ضرورت ہے حضرت عمل ممنی سید آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری سوئی کھو گئی سرکار مذکرہ دیتے ہیں تو میری سوئی میں جاتی تھے بے عدب تو سرکار کو گو رہا کہ گھر میں باقاتے سرکار تین دن دن تک بکے رہتے تھے کیا لفظ استعمال کر رہا بے عدب اب آپ ایسا ہوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں میری سوئی تاجو بھوتا بھائی آپ نے ابھی سرکار کو سمجھا نہیں کلی کلمہ پڑھ لیا تو ہو گیا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے عدب رکھنے والا مسلمان ہوتا ہے عدب سے کلمہ پڑھو سرکار کے گھر میں انہوں نے سیرت مویان کر رہے ہیں سرکار نے کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے تو ہے موٹر ہے کار ہے بنگلے ہے کفاپ کے نام پہ کھا رہے ہیں گھرہ بھر رہے ہیں اس وقت سے مر گئے تو گو کا گھرہ مل گیا کیا ہے ہمارا سنی مرتا ہے تو اس کے جسم کو زمین بھی نہیں کھاتی تم مرتے ہیں تو گو کے نالے نکل جاتے ہیں تم ہم کو کیا آتے ہیں ہماری برابری کیا کرتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے اور آپ کو بتاؤں یہ سیرت النبی کے جلزوں میں کیا ہو رہا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادیس سال کے عمر میں نبوت ملی ایک نہیں بھانتے ہیں اب ہمارے بچے کیا سمجھیں گے سرکار گارِ حرام میں بیٹھے محنت کرے عبادت کرے ریاضت میں کرے تو نبوت اس لئے تو بھو رہے نا ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں تو تمہارے میں نبی کون ہے نبیوں والا کام کر رہے گتے ہیں ہم جا بھوزیں ہم نبیوں والا کام نہیں کر رہے ہیں نبی کے غلامی کا کام کر رہے ہیں فرق ہے آپ سمجھو اپنے ایمان کو بچانے کے لئے عدب کی ضرورت ہے انہوں نبیوں والا کام کر رہے ہیں ہم تو غلامی کی غلامی کا کام کر رہے ہیں اور بھو رہے ہیں کہ چالیس سال کی عمر میں سرکار دوالم کو نبوت ملی یہ بات غلط ہے سن لو آخا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کنتو نبیوں آدم ابائن المائی و تین میں اس وقت سے نبی ہوں ابھی حضرت آدم کا پتلہ نہیں بنا حضرت آدم ابھی آپ گل کی منزلیں گزار رہے تھے پانی اور مٹھی کی منزلوں سے گزار رہے تھے میں نبی ہوں تو سرکار دوالم پہلے نبی سارے نبیوں کو نبوت ملی تو ہمارے آقا کی نبوت کے اقرار کے بعد اور انہوں بڑھ رہے ہیں کہ چالیس سال کی عمر میں نبی ملی یہاں نے محنتوں سے نبی بنتے ہیں محنتوں سے نبی نہیں بنتے محنتوں سے ولی نہیں بنتے تو نبی کہاں سے بنتے محنتوں سے بغیر محنت کے ڈاکٹر نہیں بنتے تو نبی بنتے بغیر محنت کے انجنرین نہیں بنتے تو کیا نبی بنتے بغیر محنت کے پروفرسن نہیں بنتے تو کیا نبی بنتے محنتوں سے نبی نہیں بنتے اللہ کی عطا سے نبی بنتے اسے سرکار نے فرمایا میں پہلے نبی ہوں اور خاتم نبی ہوں اور میں اس وقت سے نبی ہوں ابھی جہاں بنا تھا نہ آدم بنے تھا نہ عالم بنا تھا میں اس وقت سے نبی ہوں سرکار کی نبوت کا ہم وہ قائلِ منات انہوں سیرت کے نبی کے جلسے کر کے سرکار کی شاند میں گستاقی کر رہے ہیں اور سرکار کو اپنی طرح بشر کہہ رہے ہیں اور ہمارے جلسوں میں کہہ رہے ہیں قَدْ جَاكُ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَا كِتَابُ وَبِينُ آیا اللہ کی جانب سے نور اور نور سے مراد تمام افسر نے کہا کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ نور ہے یہی بداتے ہیں اس لئے نور والا آیا ہے ہمارے بچے نات پڑھتے ہیں نور والا آیا ہے کشیاں مناتے ہیں اور سرکارِ دو عالم کی شان میں ہم ترانے گاتے ہیں تو حضرتِ بانی جامرزامیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہا کہ امدہ غزائے سرکار کے دور میں نہیں تھی اس لئے سرکار نے امدہ غزائے تناولہی فرمائی تو یہ بھی گستاخی بیعد بھی ہے کیوں اب سمجھتے چلیے کیا آپ پتائیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بریانی تھی بولیے ایس کریم تھی سرکار کے دور میں یہ چکن سلٹی فائی تھا نہیں تو آپ کوئی بولا سرکار کے دور میں بریانی نہیں تھی اس لئے نہیں کھا ہے بانی جامر بورے بے عدب ہے واجب الخطل ہے ایس کریم نہیں تھی نہیں کھا ہے اب انہیں بول رہا اس یہی ہے ہمارے میں اور وہابیوں میں یہی فرق ہے وہ بے عدبی کر کے سمجھ رہے ہیں ہم حق بولتے ہیں ہم صحیح بول رہے ہیں لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں مرتبے کا خیال نہیں رکھے مقام کا خیال نہیں رکھے عظمتوں کا خیال نہیں رکھے تو سج بات بھی بے عدب ہو جاتی ہے نازاکت بتا رہو میں آپ کو ایمان کی اگر آپ خمول کر لیں تو آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا میرے کو لاکھ گالیاں دے لو آپ لیکن میرے نبی کو یہ احترام میں فرق مت لاؤ سرگار دو عالم کو کیا سمجھا تو نے کہ بریانی نہیں تھی اس لیے نہیں کھا ہے حضرت بانی جامل جاملے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک ساسر نے جو یہ فقر اختیار کیا وہ اختیاری فقر تھا فقر اختیار کیا سرکار نے کیوں کیا آج کوئی غریب سو کے تگڑے کھا رہا ہے آج کسی غریب کے گھر میں اندھیرہ ہے آج کوئی غریب کے دستقان پر صحیح کھانا نہیں ہے تو اگر وہ کھا لیتا ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے اس کو تسکین مل جاتی ہے رسول نے بھی اس کو عزاز بکشا ہے لہذا میں رسول کی سنت ادا کر رہا مگر رسول کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ جو سورج کو پلٹھا دے جو چاند گئے تو تو تگڑے کرتے وہ آخہ چاہتے ہیں تو جمعنس سے غزہ مگا کے کھا سکتے ہیں امدہ امدہ غزہیں مگاتے ہیں لیکن ہم غریبوں کا خیال کیا ہم مسکینوں کا خیال کیا سرکار دو عالم نے تاکہ یہ سنت ہو جائے غربت میں زندگی گزارنا اس لیے سرکار نے یہ ہم کو عزاز بکشا ہے ونہاں سرکار چاہیں تو جمعنس سے غزہ مگا سکتے ہیں سرکار با اختیار ہیں اس لیے بانی جامی جامی نے کہا کہ سرکار کے اختیار پر ضرب لگ رہی ہے ایسا کہنے والا بے عدب ہے اور واجب القتل ہے سنیں میرے دوستو میلاد منانے کا یہی ہے اس لیے تو حضور بہر علوم اللہ معبدالقضی صدیقی میرے مرشد اور ہمارے باقر صاحب کے دادا پیر میرے پیر اور باقر صاحب کے دادا پیر نے فرمایا کہ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں ہو تو ایک دوسروں کو مبارک بات دیو اور کہو عید العیاد مبارک میلاد النبی کی خوشی مبارک جلنے والے جلے آپ اپنا کام کریں اب یہ نہیں کہیں کہ انہیں جل رہا جلنے دو اس کو ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو اپنا کام کرنا ہے اس لیے محفلے میلاد کو مناخت کر رہے ہیں اب آپ بتائیے آپ میری اتنی تخیر سنیں آپ میلاد منائیں گے آپ زور سے بولیے میلاد منائیں گے کھیر پوری بنائیں گے یا رسول اللہ کے نعرے بلند کریں گے جل سے میلاد النبی میں آئیں گے اور یہ میلاد کی محفلوں کا احتمام کریں گے آپ کوئی آکے بولا کہ یہ غلط ہے تو اس کو جواب دیں گے ہاں آپ جواب دینا چاہیے میری تخضیر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے اور محفلے میلاد کی برپا ہو جائے ہر گھر میں میلاد منائیے اور ہر گھر میں بارہ ربیلہ گیارہ شبہ میلاد کو روشنی کریں کریں گے نا بھائی اگر دیکھئے یہ گھر میں ابھی سے ہو گئی روشنی کیسا مبارک گھر ہے ابھی سے روشنی ہو گئی دیکھئے ہرے ہرے خمخمے لگے ہوئے ہیں گھر پر کوئی پتا چل گیا یہ میلاد والوں کا گھر ہے ایسی آپ اپنے گھر میں اگر نہیں مر رہا ہے یہ گولے نہیں مر رہے ہیں آپ کو خمخمے نہیں مر رہے ہیں تو کم سے کم یہ گولہ تو روشن رکھئے ایک جھنڈی تو اپنے گھر پر لگائیے تاکہ پتا چلے یہ رسول سے محفت کرنے والوں کا گھر ہے یہ میلاد بنانے والوں کا گھر ہے کیونکہ یہ جھنڈے لگا رہا اللہ اور جبریلہ السلام کی سنت ہے جب سرکار کی ولادت پاک ہو رہی تھی تو اللہ نے حضرت جبریل احمی تین جھنڈے اللہ نے جبریل کو دے کر بھیجا تو جھنڈہ دینے والا اللہ جھنڈہ لگانے والے جبریل تو پتا لا جا جھنڈے پلن کرنا اللہ اور جبریل کی سنت ہے اس لئے آپ نے گھروں پر جھنڈے لگائیے اور یا رسول اللہ کے جھنڈے لگائیے آج کل لکھا رہے ہیں بھائی یہ جو جھنڈوں پہ لکھا ہوا تھا بیعید بھی ہو رہی ہے ارے کہاں سے عدب سکھ لیے تم تو اپنے آپ کو بول رہے ہیں ہم رسول کی طرح ہیں رسول کی شان میں بیعید بھی کر رہے ہیں فاتحہ شرک ہے درگاہ کنے جانا انہوں زندہ نہیں ہے بول رہے ہیں تم اتنی بیعید بھی کر رہے ہیں جھنڈوں میں عدب آ گیا میں بولا یہ اہل سنت پر الزام ہے سنی کوئی بھی سنی بیعید بھی نہیں کر سکتا جو سنی ہوتا ہے وہ عدر سے جھنڈے اٹھاتا ہے اگر با فرض محال اگر وہ جھنڈے گرتے بھی ہیں تو آپ بڑے عدب کی بات کریں نا آپ اٹھا لیجئے اٹھائیے بتائیے کہ ہم سرکار کے چانے والے ہیں صرف یہ تنخید کرنے کے لیے ہمارے جلوسوں میں ہمارے جلسوں میں کوئی بیعید بھی نہیں ہوتی ہے یہاں تو ہمارے سنی باوضو ہو کر جلوس اور جلسے میں شریک ہوتے ہیں یہ الزام ہے اور ہمارے دماغوں کو خلاب کرنے کا ایک ذریعہ ہے ایسوں سے چوکن نہ رہیے ہم ضرور جلوس نکالیں ہم ضرور جلسہ کریں اور بانداب انداز سے کریں ان سرکار کی شائعنیں شان کریں اس لیے سرکار کی آمد پروشنی کرتے ہیں پکوان کرتے ہیں گولہ لگاتے ہیں میں تو کہوں گا بھائی آپ یہ نوٹوں کا جو دور چڑھ رہا ہے نا لوگ درہا پریشان ہیں آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نوٹوں پہ نظر نہیں رکھتے رسول پاک کے جلوں پہ نظر رکھتے ہیں اس لیے آپ ضرور میلاد منائیے اگر آپ کی یہاں نوجوان آئے میلاد کا ڈببہ لے کے بھائی ہم کو چندہ دو ہم یہاں میلاد مناؤ رہے ہیں پکوان کر رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں تو آپ کو نے جو بھی ہے رسول کی محبت میں دے دو بعض لوگوں کو شک ہوتا یہ بچے کھا جاتے مرحبا کہ کوئی بھی بچہ نہیں کھاتا غلط جنگ کو بولو سب بچے لگاتے ہیں پکوان کرتے ہیں رات بھر جگتے ہیں روشنی کرتے ہیں ہر بچہ جڑ جاتا ہے ان کی حمد نمزائی ہوتی ہے اس لیے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشادات میں ہے سیدنا عمیر المبنیز سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جو میلاد شریف کے لیے ایک درم قرچ کرتا ہے میلاد کی محفلوں کو سجادے کے لیے ایک درم قرچ کرتا ہے کل جنت میں میرا رفیق ہو گیا یا نساتھی ہو گا یہ تو ان کا ہے آپ ایک روپیہ نہیں دے سکتے ایک روپیہ دےو صدیق اکبر کے حساتھی ہو جو وہ بھی جنت میں جنت بھی مل جا رہی ہے رفاقت بھی مل رہی ہے کیا میلاد کا کمال و کرامت ہے حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ میلاد کی محفلیں برپا کرنا میلاد کی جلسے کرنا ایسا ہے کہ اسلام کو زندہ کرنا کیونکہ میلاد منانے سے میلاد رسول کی ہے لیکن نماز کا بھی ذکر آ رہا ہے روزے کا بھی ذکر آ رہا ہے حج کا بھی ذکر آ رہا ہے آمال سالحہ کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ یہ آمال سالحہ ملے ہے تو میلاد کے صدقے میں ملے سمجھ کی بات ہے اس لئے تو کہا کہ میلاد کی محفل منانا اسلام کو زندہ کرنا ہے اسلام کی حیات ہے اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا جو میلاد کی محفلوں کا انسلام و احترام کرتا ہے وہ گویا بھدر و ہنین میں شامل ہے اور حضرت سیدنا علی مولا کائنات امام المشاریخ والمغارب حضور علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میلاد کی محفلوں کو سجاتا ہے مارت خلد کرتا ہے کل وہ توبہ پر مرے گا یا نہ اس کی موت آئے گی تو توبہ کے بغیر نہیں مرے گا توبہ کے ساتھ اس کا قاتبہ ہوگا اور مولا نے فرمایا کہ وہ شخص مرنے سے پہلے جنت پر اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا اولیاء کے امام حضرت سیدنا حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو میل اگر میرے پاس احد برابر روپیے پیسے ہوتے ہیں تو میں تمام کی تمام میل آپ کے منانے میں خرش کر دیتا آپ یہ کیا دس روپے دیں گے کیا آپ اگر نوجوان آئے تو آپ کو نجوبی ہے دے دو روپیہ ہے دے دو کسی کو معایش مت کرو یہ دور میں دس روپے دس روپے دے دو روپے دو کیونکہ حضرت سیدین نے اکبر نے فرمایا ایک درم بھی کوئی خرچے کے گا تو جنت میں میرا رفیق رہے گا تو وہ تو عزاد ملے گا اگر برفض محال ہمارے نوجوان کھاتے ہیں تو کھان دے ان کو آپ تو میلات میں دیئے آپ کا تغصوات تو مضبوط ہے اس لیے کسی پر شک مت کرو برابار میلات منانے کے لیے جھنڈیا لگانے کے لیے ضرور ان بچوں کو میلات منانے والوں کی مدد کیجئے اللہ رسول آپ کی مدد کریں گے اس لیے میلات کی محفیل ہیں سر گرم رکھیے آج میں مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب کا بہت شکر بگار ہوں کہ انہوں نے اپنے محلے میں یہ جلسے ملاد النبی صاحب منا کر ہمارے سے تعاون فرمایا ہے اور میں مولانا ڈاکٹر سلیمان کیا پورا سید سلیمان ڈاکٹر محمد مولانا محمد سلیمان علی شاہ صاحب کا بہت شکر ظاہر ہوں اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی محبت رسول کا یہ عالم ہے آپ نے طبیعت کو نہیں دیکھا سرکار کی نزبت کو دیکھا اور یہاں طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی یہاں تشریف فرما ہے اللہ ان کی سوچت میں اور اضافہ فرمائے شفاہ کاملہ آجلہ دے اور ان کو ترقی دے اللہ ہمارے سلیمان صاحب کی ہر مشکل کو آسان فرما دے یہاں جتنے احباب تشریف فرما ہے آپ جتنے بھی یہاں شریک ہیں اللہ سب کو سرفلاس فرمایا اور ضرور میرا ایمان کہتا ہے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سرکار ان پر ضرور نظر کرم فرمائیں یہ میرا ایمان ہے اور اس ایمان کے ساتھ آپ محفیل میں بیٹھے ہیں اللہ ہمارے ایمانوں کو اضافہ فرمائے میں آپ تمام سامین کا اس سردی کے باوجود بھی یہاں آپ تشریف فرما رہے ہیں محبت کے ساتھ اور بڑی اخیدت کے ساتھ اللہ آپ کی محبت و اخیدوں کو سلامت رکھے اور ایسی محفیلیں ہزار ہم محفیلہ کرنا آپ کو نصیب فرمائے کھڑے ہو جائیے صلاة و سلام کے لئے کل کا جلسہ کل کا جلسہ مسجد نانا باق بشیر باق میں منقض ہے بادنباد عشاء مسجد نانا باق بشیر باق میں ملاد نبی ساسم کا جلسہ منقض ہوگا جلسے کے بعد تناول تبرک کا احتمام رہے گا آپ ذراست سے قائش ہے کہ آپ جلسے میں بھی شریک رہے اور تبرک میں بھی شریک رہے اور بارہ ربی لول کو صبح دس وجہ بارہ ڈسمبر بارہ ربی لول پیر کے دن صبح دس وجہ میلان میدان قلوت گیرومنٹ پر تیتیس سال سے جاری جلسہ منقض ہوگا جس کی سرپرستی فضیلت محق حضرت مولانا حافظ محمد عبد الرزاق صدیقی جو حضور بیرون علم عبدالخدی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے پوتے خلیفہ مرید ہیں اور ہماری بارگاہ بیرون علم کے سجادے ہیں سرپرستی فرمائیں گے علماء حق مہاں کتاب فرمائیں گے آپ تمام احباب کو دعوت دی جاتی ہے کہ بارہ ربیلال کو کھیر پوری کھا کے درود پڑھ کے نماز پڑھ کے آپ عید منانے کے لیے میلان میدان خلوت گیرومنٹ پر بارہ ربیلال صبح دس بجے پیر کے دن تشریفہ آئیں اور رسول پاک کا ذکر سنیں تاکہ ہم عید کا منظر پیش کریں گے اور بارہ ربیلال عیدوں کی عید ہے کیا ہے یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے حضور بحر علم نے بھی یہی لکھا حضرت بانی جامعز دامی نے یہی لکھا مہدیس دکھن نے بھی یہی لکھا تمام علماء حق حیدر آباد کے اور شاہ عبدالرخ مہدیس دیلوی ہندوستان کی عظیم حسنی محقق اللہ التحقیق حضرت شاہ عبدالرخ مہدیس دیلیو نے بھی یہی لکھا امام ربانی مجدد الفسن میں بھی یہی لکھا اور تمام حضور غریم نوان نے بھی کیا بندہ نواز گرسو دراز خود میلاد مناتے اس لئے میلاد کی محفیل منائیے اور ضرور گھر میں کھیر پوری بنائیے اور میلاد کی منظر کو امید کے منظر کو پیش کرنے کے لئے میلان میدان خلدگیر انہوں پر ڈسمبر بارہ ربیلہ کو تشریف آئیے صبح دس بجے صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ و سلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ و سلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ ہا حیمد ذات پانکے تو ممجد جلوگاہ نوح بے سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ تم حبیب کبریا ہو تم تجلیے خدا ہو تم پہ جاں میری فدا ہو کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ اللہ علیکہ سلامت اللہ علیکہ سلامت اللہ علیکہ ربنا تخبل من الفاتحہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ 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 علیکہ امید آمین شکریہ بھائی